اب دو تین سوال میں کمائن کر رہا ہوں نارمل ڈسٹریبیشن کرو کا سوال آنے کا چانس نائنٹی نائن پائنٹ نائن نائن پرسٹ ہوتا ہے نارمل ڈسٹریبیشن کرو کے ساتھ اس کیونے سے بھی پوچھتے ہیں اب نارمل ڈسٹریبیشن کرو پہلی بات کہتا ہے کہ درا کریں اور لیبل کریں آپ نے نارمل ڈسٹریبیشن کرو ایسے درا کی اور آپ نے لیبل کی اب وہ کہتا ہے اس کے سیلینٹ فیچر دکھیں نارمل ڈسٹریبیشن کارب آپ نے ڈراؤر لیبل کی تو دو نمبر آپ کو مل گئے فیچرز کیا ہیں اس کے فیچرز آپ کو یاد ہونے چاہیے دیکھیں تین چار چیزیں آپ کو لازمی آنی چاہیے سموث ہے لیکن نارمل ڈسٹریبیشن کارب کیوکے کانٹینیوز ڈیٹا کی ہوتی ہے سموث ہے یہ بیل شیفد ہے یہ بھی مان لیا سموث ہوگی بیل شیفد ہوگی it never touches baseline normal distribution کارب بیس لائن کو touch نہیں کرتی کیونکہ data indefinite ہے تو آپ نے یہ بھی لکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے never touches baseline یہ بک پہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب right side left side کی mirror image ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے total area جو ہے اس کا one ہے ٹھیک ہے mean جو ہے median mod zero اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا برابر ہے نارمل ڈسٹریبیشن کارب کے جو main feature ہیں سموث ہے بیل شیفد ہے never touches baseline یہ آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے total area one ہے mean median mod برابر ہے اور آگے confidence interval کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک سے ایک تک کیا difference آئے گا دو سے دو تک کیا آئے گا تین سے تین تک کیا آئے گا یہ یاد رہنا چاہیے ایک سے ایک کا جو confidence interval ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 68% ہے یہ جو ایک سے ایک جو data cover کرتا ہے 68% کرتا ہے آپ نے یہ یاد رکھنے one strain division is equal to 68% یاد رکھ لیں کہ ایک سے ایک 68 دو سے دو two strain division ہوگی وہ 95 ہے رفلی اور تین سے تین جو ہوگی وہ 99% area cover کرے گا تو یہ تین لائنیں بچے نہیں لکھتے پیپر میں غلطی کرتے ہیں آپ نے کیا لکھنا ہے one strain division is equal to 68% two strain division is equal to 95 three is equal to 99 concept کیا ہے یہ confidence interval ہے interval کیا ہے gap difference one سے one کا difference کیا ہے one سے one جو difference ہے وہ interval ہے اور اس کی limit کیا ہے limit اس کی 68 ہے simply یاد رکھیں کہ one سے one تک کا جو difference آتا ہے وہ 68% data cover کرتا ہے two سے two آپ سائٹ پہ جائیں 95 3 سے 3 99 کیونکہ سائٹوں میں کم ہونا شروع جاتا ہے درمیان میں coverage جاتا ہے ہم stats میں جو idea لیتے ہیں وہ 95% confidence interval لیتے ہیں یہاں تک آپ نے کہہ لیا feature آپ نے لکھ لیا اب examiner کہتا ہے جس cooness کیا ہے cooness کا مطلب ہے deviation of car deviation کیا ہے دیکھیں either there is right deviation or left deviation یہ تو normal ہے نا جب mean median model برابر ہوں گے تو card تو normal آئے گی لیکن mean اور median model ہمیچہ برابر نہیں رہتے mean زیادہ بھی ہو سکتا ہے mean mean ہے جہاں ہوا کا جکاؤ دیکھتا ہے mean وہاں چلا جاتا ہے اگر آپ نے یہ ڈرہ کر دی right skewness اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ mean جو ہے وہ بڑا ہے median سے اور mod سے جب mean ان دونوں سے بڑا ہو گا mean median mod آپ نے label کیا تو that is right skewness curve right side جو کی ہے mean کیوں کہ بڑا ہے اس کو right skewness بھی کہتے ہیں positive skewness بھی کہتے ہیں positive skewness اس لیے کہتے ہیں کہ right side پہ positive number جب positive number بڑھ جائیں گے mean right پہ چلا گیا اس کے example آپ نے یاد رکھنی ہے infant mortality کیونکہ پاکستان میں infant زیادہ ہیں بچے زیادہ ہیں growth rate زیادہ ہے تو ان کا death زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے کہا right skewness میں curve right side جھگ جائے گی baseline کو touch کر جائے گی mean median اور mod سے بڑا ہوگا example کے infant mortality نہ یاد رکھ لیں left skewness left skewness کو negative skewness بھی کہتے ہیں negative skewness کیوں کہتے ہیں کہ left side پہ کیا ہوتے ہیں negative number ہوتے ہیں اب mean ہمیشہ بڑا نہیں رہ سکتا mean median اور mod سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اگر mean median اور mod سے چھوٹا ہو تو آپ کی skewness ہوگی left اب mean جو ہے نا بچارہ چھوٹا ہوگیا median سے بھی اور mod سے بھی mean چھوٹا ہوگیا left skewness ہے تو mean median mod آپ نے label کیا تو اب یہ left skewness میں اور اس کا negative skewness کیوں کہتے ہیں left side پہ negative number ہوتے ہیں اس کے example آپ نے یاد رکھنی ہے cancer at old age کیوں ایک تو cancer جو ہے old age کی population پکستان میں کم ہے اور ان میں cancer ہم نے کم detect کیا تو cancer at old age اب right skewness ہے positive skewness ہے mean بڑا ہے left skewness negative skewness ہے mean چھوٹا ہے right skewness میں example infant mortality rate ہے left skewness میں example آتی ہے cancer at old age تو normal distribution curve کے ساتھ آپ نے skewness بھی یاد رکھنی ہے تو آپ کے نمبر پانچ ہوگی اب اکثر پچھلے دو سال سے ایک سوال آ رہا ہے وہاں آپ کو data دیتا ہے کہتا ہے 95% confidence interval find کریں یا یہ کہے گا یا یہ کہے گا range find کریں according to 95% confidence interval 95 کہہ دے 68 کہہ دے 99 کہہ دے یاد رکھیں اگر وہ 68 کہتا ہے تو آپ نے standard deviation یا standard error کو ایک سے multiply کرنا ہے یہ one into standard deviation ہے اتنا یاد رکھیں 68 کا مطلب ہے آپ نے standard deviation یا standard error کو ایک سے multiply کرنا ہے 95 جو ہم لیتے ہیں آپ جو بھی آنسر آئے گا آپ نے دو سے multiply کرنا ہے 99 اگر کہتا تو آپ نے تین سے multiply کرنا ہے کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو آپ تینوں find کریں یا ideally آپ یہ بتائیں کہ stats میں ہم 95% confidence interval لیتے ہیں اس لئے ہم دو والا کرتے ہیں اب ایک data آپ کو دے گا وہ کہے گا کہ آپ کے پاس ایک population ہے اس کا mean cholesterol level 200 ہے mean 200 آ گیا standard deviation اس نے آپ کو دی ہوگی like وہ کہتا ہے standard deviation is 10 ٹھیک ہے اچھا آگے وہ کہتا ہے سیمپل سائز سو ہے یا اس طرح سوال آتا ہے کہ سو ڈاکٹر سو نرسریز یا سو لوگوں کا آپ نے kolesterol level check کیا تو آپ کا mean kolesterol 200 آیا with standard deviation of 10 اب جب اس نے کہا دیا نا سو لوگوں کا check کیا تو سیمپل سائز سو ہی ہے نا آپ گمہ پھر آ کے سوال دے گا آپ نے اس طرح divide کر دینا example so standard deviation 10 mean 200 اب وہ آگے کہتا ہے جی find range according to 95% confidence interval یا وہ کہتا ہے کہ 95% confidence interval find find کیسے کرنا ہے دیکھیں range find کرنے کے دو طریقے ہیں mean plus minus standard deviation simple اور mean plus minus standard error ہے بچے حالی standard deviation والا کرتے ہیں تو نمبر پورے نہیں ملتے جب اس نے آپ کو سیمپل سائز نہ دیا ہو نا حالی وہ کہے جی data mean اور یہ آپ کو standard deviation ہے تو پھر آپ تو کر لیں گے لیکن جب اس نے سیمپل سائز دیا ہو تو آپ standard error find کرتے ہیں پہلے یاد رکھیں standard error find نہیں کریں گے تو آپ کو نمبر پورے نہیں ملیں گے اب آپ نے یہاں standard error کا formula لگانا ہے standard error کا formula کیا ہے standard deviation کو آپ نے divide کر دینا scale root of simple size ہے اب standard deviation آپ کو دی ہوئی ہے that is ten scale root of simple size simple size so ہے تو آپ نے اس کو divide کیا تو آپ کا انصر آیا جی one one آپ کا انصر آیا one آپ کی range آئی اب کیونکہ 95% کے according find کرنا ہے i repeat again so 95% find کرنے کے لیے آپ کا جو بھی انصر آئے گا آپ اسے دو سے multiply کر دیں گے اب آپ نے range نکال نہیں ہے تو mean plus minus standard error ہے تو mean 200 ہے standard error کو کیونکہ آپ نے دو سے multiply کرنا ہے کیونکہ 95 ہے اگر 68 بول کے کہا ہوتا تو پھر آپ نے ایک سے multiply کرنا تھا 99 کہا ہوتا تو آپ نے تین سے multiply کرنا تھا تو 95 کہا ہے تو standard error کو آپ نے دو سے multiply کیا تو mean آپ کی جو ہے 200 ہے plus minus 2 تو آپ کی range کیا آئی one 98 سے لے کے دو سو دو تک آپ کا range آئی کولیسٹرول کی آپ کے population میں کیونکہ standard error جو ہے وہ ہم apply کرتے ہیں quantitative data کے اوپر اور standard error میں ہم اپنے sample کا mean compare کرتے ہیں population mean کے ساتھ simply آپ نے formula لگا کے standard error find کرنی ہے اس کو دو سے multiply کرنا ہے in case of 95% confidence interval تو آپ کے پاس range آئی آپ کو چار نمبر مل گئے لیکن آپ بتائیں گے کہ range calculate کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے mean plus minus standard deviation mean آپ کا 200 ہے تو standard deviation آپ کی کیا ہے 10 لیکن وہ 95 والی کا نہیں ہے نا تو آپ standard deviation کو کیا کریں گے دو سے multiply کریں گے تو آپ کا 200 plus minus 20 آئے گا اگر standard division کے تھو آپ find کرتے ہیں تو آپ کی range آئے گی 180 سے لے کے 220 تک اب یہ زیادہ difference آ رہا ہے یہ کم difference آ رہا ہے تو ideal my standard error ہی ہے پھر آپ بتائیں گے i repeat again 95 میں دو سے کرتے ہیں اگر آپ کو range find کرنے کے لیے دی جائے تو پہلے آپ standard error find کریں گے standard error find کر کے آپ range نکالیں گے پھر آپ standard deviation find کر کے نکالیں گے اور 95% کے لیے standard error کو دو سے multiply کریں گے 99 کے لیے 3 سے multiply کریں گے 68 کے لیے آپ 1 سے multiply کریں گے اور mean میں plus minus کر دیں گے same applies for standard deviation mean plus minus standard deviation ہے تو آپ ایک سے دو سے تین سے multiply کریں گے لیکن ہم نے assume کیا ہے ہم نے standard 95 لیا ہے paper میں بھی 95 پوچھتا ہے اور یہ سوال ہر دبات پچھلے تین سال سے آ رہا ہے اس میں اپنے concept clear کر لیں کہ پہلے آپ نے standard error find کرنی ہے اس کے بعد آپ نے standard deviation سے نکالنا ہے تب جا کے پورے پانچ نمبر ملیں گے ایک سوال تو یہ cover ہو گیا ایک normal distribution curve کا cover ہو گیا اس کی screeness کا cover ہو گیا thank you